سلام علیکم جی بہت شکریہ آپ تمام صاحبان کا آج صبح تشریف آنے کا انکنونینس جو ہوئی ہے اس کے لیے معذرت خواہ ہیں لیکن اس میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے مضمل صاحب کراچی سے آ رہے تھے ساتھ بجے جو فلائٹ چلنی تھی وہ فائنلی ساڑھے نو بجے چلی ہے ساڑھے نو بجے 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 لیکن میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو چاہوں گا سنسٹائز کرنا الیکشن سے پہلے یہاں کچھ فورن مشنز آئے تھے ان میں سے ایک جو تھا وہ ای ایو کا بھی اس کو الیکشن اسیسمنٹ مشن ہوں کا کہا تھا اور اس کا جو مقصد تھا آنے کا وہ یہاں پری دورنگ دا پول اور پوسٹ پول جو تھا جو ہو رہا تھا اس کی بیسز کی اوپر انہوں نے ایک رپورٹ پابلش کرنی تھی تو وہ تمام پلیٹیکل پارٹی سے ملے تھے اور اس میں ہمارے ساتھ بھی میٹن ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا خاصی لمبی چوڑی دسکرشن بغیرہ ہوئی وہ بڑے ایگر لگتے تھے بڑے خاشنیٹ لگتے تھے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور آخر میں میں نے پوچھا ان سے ایک سوال پوچھا میں نے کہا جی کہ یہ کیا کریں گے جو کچھ آپ جانیں گے اس کے بارے میں کیا کریں گے کہتے ہیں ہم ایک رپورٹ پابلش کریں گے تو میں نے کہا وہ رپورٹ آپ پابلش کر کے پابلک کریں گے اس کو تو انہوں نے کہا جی کہ ہم حکومت پاکستان کو دیں گے اور حکومت پاکستان اس کو پابلش کرے تو میں نے کہا جی کہ حکومت پاکستان اگر یہ رپورٹ ہائپوٹیٹیکلی سپیکنگ کرٹیکل ہوتی ہے تو حکومت پاکستان تو کبھی پابلش نہیں کرے گی جس کے اوپر ان کا کوئی جواب نہیں تھا اور میں نے ان کو کہا تھا کہ دو ڈھائی گھنٹے آپ سے میٹنگ میں بات بات کی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں لکھ لے گا فاسٹ پوروڈ اس مہینے کی نو یا دس تاریخ کو وہ ریپورٹ کمپائل ہو گئی تھی اور ای ایو نے وہ ریپورٹ جو تھی وہ حکومت پاکستان کو وائٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہینڈوور کر دی ہوئی میری انفرمیشن یہ ہے اور بہت سے اور لوگوں کی بھی انفرمیشن یہ ہے کہ وہ ریپورٹ انتہائی کرٹیکل ہے کانڈکٹ افہلیکشن دن پاکستان کے لیے اور اس میں پی پول رگنگ پولنگ ڈے رگنگ پوست پول جو ساری نائن تھا فیبری کو جو کچھ بھی ہوئے اس کی ایک میجر اس کی کمپائلیشن ہے تو میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کچھ دن پہلے جس میں میں نے میں نے ریماند کیا تھا کہ ای ایو جو ہے وہ وہ ریپورٹ کو پابلش کرے اور لیکن ان کا جو جواب آیا ہے سوشل میڈیا کی اوپر یہ آیا ہے آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے گائے جی کہ ہم نے وہ ریپورٹ ہینڈ اوور کر دیا انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ وہ ریپورٹ ہینڈ اوور کر دیا سو میں آپ لوگوں کی وساطت سے ہم لوگ پی ٹی آئی کے پلاتفارم سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یورپین یونین کو کہ وہ الیکشنز کے بہتر نقواس کے لیے فیوچر میں وہ ریپورٹ جو ہے اس کو پبلک کیا جائے کیونکہ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے اور تاکہ ان کو پتا چل سکے کہ الیکشن کس طریقے سے اس ملک میں کنڈکٹ کیا گئے ہیں یہ بہت امپورٹن ہے اس کے بعد کامن بیل ٹیلیگیشن بھی آیا تھا ان کی ریپورٹ بھی میرا خیال ہے کہ پبلکیشن کی کمپائلیشن کی آخری سٹیجز کی اوپر ہے اور اگر وہ بھی اس کو پبلک نہیں کرتے تو ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کریں گے تو یہ ایک چوٹی سی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اب میں تکلیف دوں گا مزمل صاحب کو کہ اکانومی کے اوپر اور باقی ریلیٹیڈ میٹرز کے اوپر جو ہیں وہ آپ سے بات کریں ہم 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 پبلک کی جائے آلتی میٹی تو ہو جائے گی بچی نو آگے ٹائم دی وہ پبلک ہو جائے تو اس کے پاؤزیٹیو بسائید جو ہے وہ آز سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کے شکریہ میں معذرت کھا ہوں ایک گھنٹہ جو ہے صبح فلائٹ ڈھائی گھنٹے لیٹ ہوئی پاکستان میں اس وقت معمول بن چکا ہوئے پی آئی اے کی فلائٹس میری پچھلے دس میں سے چھے فلائٹس لیٹ ہوئی ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے اچھا یہ آج جو میں یہاں آیا ہوں آل دو وے اس میں آپ کو جو ہے پہلی بات تو یہ بتا دیں کلیریفیکیشن دے دیں کہ پی ٹی آئی نے ای یو کو جی ایس پی پلس پہ کوئی لیٹر نہیں لکھا تھا جس پہ ہم نے پہلے بھی کلیریفیکیشن دے دی تھی اور نہایتی شرمناک بات ہے منسٹر آف انفرمیشن جو ہیں اتا تارد وہ جو ہے ایک پی ای میل این کے سیل کے انفرمیشن لیڈر لگ زیادہ رہے اور پاکستان کے انفرمیشن منسٹر کم لگ کے وہ پروپاگینڈا پھلاتے رہے اور ابھی تک انہوں نے اس کی مافی نہیں مانگی دوسری چیز یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی ایک آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا تھا اور آپ کو لکھتے ہی بتا دیا تھا اس کے سپیرٹ میں کہ وہ لیٹر کتن وہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کو روکا جائے یا آئی ایم ایف پاکستان میں کام نہ کرے یا آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ کام نہ کرے تو اس کا جو ہے ایک آئی ایم ایف کی سپوکس پرسن نے بقاعدہ اس کا جواب دیا تھا انٹرنیشنلی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں بھی اس کا ریپلائی کیا اور وہ ایگزیکلی وہی ریپلائی ہے جو میڈیا میں انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہے سپوکس پرسن ہمارے رعو صاحب کو اس کا لیٹر کا جواب دیا اور یہ آٹھ مارچ کو جواب آیا اور اس کے بعد آئی ایم ایف پاکستان آیا تو اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی اچھی جسے کہتے ہیں کہ ایک کورسپانڈنس ہوئی اس میں جو آئی ایم ایف نے جو خاص بات کی ہمارے لیے اس میں انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے لیٹر ریسیف کیا اور جو ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جو ہم نے بھی آپ کو میں نے اپنی لاس پرس کونفرس پر بھی بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کا منڈیٹ نہیں ہوتا ڈومیسٹک پولیٹکس میں تو انہوں نے ان کے ورڈنگ ہے یہ آپ سن لیتی انٹرنیشنل international institution with a narrow mandate on economic issues does not commit on domestic political developments however given the importance of the institutional environment for economic stability and growth we do encourage free fair and peaceful resolution of all electoral disputes یہ that is the key point یہ انہوں نے پریس ریلیس میں بتایی تھی تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان آیا 9 سے 14 14 سے 19 آہ مارچ تک اور successfully جو ہے آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام مکمل کیا میں سب سے پہلے تو congratulate کروں گا پورے پاکستان کو کہ کافی عرصے کے بعد پاکستان نے ایک stand by پروگرام مکمل کیا اور خصوصی طور پہ خان صاحب عمران خان صاحب کو اس پہ شکریہ ادا کروں گا کیونکہ جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو آئی ایم ایف جو ہے عمران خان صاحب کے پاس آیا تھا اور انہوں نے دکھا دے یہ پروگرام اس وقت شروع ہوگا جب اس کی آپ consent دیں گے تو in the interest of پاکستان جو ہے ہم نے خان صاحب نے اس کا consent دیا تھا اور یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا تین عرب ڈالر کا stabilization پروگرام تھا جو stand by پروگرام تھا اس کے بعد جب وہ پاکستان میں پہلے review کے لئے آئے تو انہوں نے پھر ہم سے request کی تھی کہ آپ ہم سے ملے اور ہمارے board of director کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پھر ملے کیونکہ خان صاحب arrest ہو چکے ہوئے تھے تو وہ نہیں مل سکتے تھے اس کے باوجود وہ پاکستان سے چلے گئے انہوں نے ہم سے insist کی اس کے بعد ہمارے رہو صاحب اور چیئرمن گور صاحب christmas سے پہلے دسمبر کی آخری ڈیٹس میں ملے اور اس کے بعد possible ہوا یارہ جنوری کو پاکستان کو kiss ملی اسی کے تسلسل میں ہم نے ان کو خط لکھا تھا جو ہماری ان سے communication ہوتی رہی اس communication کے جواب میں انہوں نے ہمیں بھی ایک reply دیا اور جس میں ہم ایف سی سب نے مل کے یہ پروگرام کامیاب بنایا اور یہ ہماری شروع سے منشاہ بھی تھی اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف ابھی جب آیا ہے سیکنڈ ریویو میں تو آئی ایم ایف کیا کر کے گیا ہے اور آگے ہونے کیا حوال ہے پاکستان کن حالات میں کھڑا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج کی پریس کانفرنس میں ہم کور کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو آئی ایم ایف آیا چودہ سے انیس تاریخ کو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا لیکن وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے کے بعد ابھی تک انہوں نے بورڈ کی میٹنگ کا اعلان نہیں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا اس کی شہد پرائیمیرلی وجہ آج کی اخبارات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے تیس مارچ تک کے جو پاکستان کے معاشی اشاری ایٹا ہے اس کا ویٹ کر رہا ہے اور اس کے ویٹ کرنے کے بعد وہ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ اپنے ہو سکتا ہے وہ ایک بات بول کے گیا وہ یہ بول کے گیا ہے کہ پاکستان میں گروہ ابھی بھی اس پروگرام کے باوجود موڈس رہے گی اور جو میرے آپ اور سب کے لئے پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن مہنگائی وہ ٹارگٹ سے ابو رہے گی افرات ذر پاکستان اس وقت ایک ایسے مہنگائی کے بھور میں پھسا ہوئے دو ہزار بائیس سے جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اور پھر کیئر ٹیکر بھی اس کو نہ سمال سکی یہ 76 سال کے ریکارڈ توڑ چکی ہوئی ہے اور یہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پاکستان میں ٹارگٹ سے اوپر رہے گی تو یہ ایک بہت بری خبر ہے اب ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے ریفارمز ہوں ہمیشہ ایم ایف کی ایک بات ہوتی ہے کہ جی آن گوئنگ ریفارمز ہونے چاہیے فسکل پالیسی پروڈنٹ ہونی چاہیے مہنگائی کم ہونی چاہیے پاکستان کے کرزے نیچے ہونے چاہیے یہ ساری باتیں ہیں اور وہ کہہ رہے کہ اب ہم سے آپ کی ایتھارٹیز نے ایک نیا پروگرام مانگا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پسے منظر دیتا ہوں کہ شباز شریف صاحب جن کو پتہ بھی نہیں تھا جن کے پاس کہ ہم آئی ایم ایف سے ایک نیا پروگرام لینے جارہے ہیں پانچ سال کا خود ہی اعلان کر دی انہوں نے اور پانچ سال کا ایک پروگرام لینے جارہے ہیں اور پاکستان کے لیے پروگرام نہ گزیر ہے اب وہ پروگرام کا جب انہوں نے اعلان کیا تو آئی ایم ایف سب سے پہلے تو یہ بولا کہ ہم اس پروگرام کے لیے پاکستان نہیں آرے کر دیا کہ جی تین سالہ پروگرام اس کی بھی بات چیت وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں کریں گے ایپریل میں جب آئی ایم ایف کی جو آئی اینول سیشنز ہوں گے واشنگٹن میں تو وہاں وزیر خزانہ آئے اس کی بات چیت شروع کریں گے تو یہ جو ساری کے ساری جو ڈسکشن ہوگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ جو ہے نظر رکھنی چاہیے کہ کیا انہوں نے ڈیمانڈ کی ابھی تک جو سامنے آئی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ فیصلہ کریں کہ آیا یہ حکومت آنکھیں بند کر کے ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف چلی جائے یا جو ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے نمبر ایک ساٹھ روپے پیٹرولیم لیوی اس وقت ہے دوہزار اٹھارہ میں مفتا اسمائل نے کیا تھا تیس روپے بیس روپے سے تیس روپے مفتا اسمائل کر کے گئے تھے پھر تیس روپے پی ٹی آئی کی حکومت میں ساڑھے تین سال رہا بلکہ آخری جب پی ٹی آئی کی حکومت کے سال تھا اس میں پیٹرولیم لیوی کو دس روپے کبھی پانچ روپے رکھا جیسے ہی ان کی حکومت آئی اس کو انہوں نے تیس سے پچاس روپے کیا اس آگڈان نے پچاس سے ساٹھ روپے کیا اب نئی ڈیمانڈ ہے سو روپے لیٹر سو روپے لیٹر پیٹرولیم لیوی کو کر دیا جائے کیونکہ ٹیکس محصولات کم ہے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے دوسری ڈیمانڈ بجلی اور گیس کی قیمتیں واپس سے بڑھائی جائیں بجلی کی قیمت کبول رہے ہیں کہ جو ہے جولائی سے بڑھائیں گیس کی قیمت ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو آج بھی سوئی نورٹ نے ایک سو پچھتر فیصد گیس کی قیمتیں بڑھانے کیلئے جو ہے اوگرا اس کی سفارش کی آج اس کی ہیرنگ کر رہا ہے پچھلے چھ مہینے میں چھ سو فیصد گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہوئے ہیں اس کے باوجود آج پھر ایک سو پچھتر فیصد گیس کی قیمتوں کی بات ہوئی ہے ریٹیل ٹیکسز ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ لگنے چاہیے پورے پاکستان میں اور اس کو جو ہے ڈسکریج ہمیشہ سے پی ایم ایل اینی کرتی رہی ہے یہ فوری طور پر لگنا چاہیے پھر جو سب سے جو جسے کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو نالج نہیں ہے یہ کیا ہے این ایف سی کی ریویجن کی بات شروع کر دی انہوں نے کہ این ایف سی کو نظر ثانی کیا جائے دو ہزار دس میں این ایف سی پہ بات ہوئی تھی کہ اس کا شیر بڑھ سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا اگر یہ کرنے جاتے ہیں اس وقت میں خود پہلی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے ایک صوبائی حکومت کو بھی جو ہے ریپریزنٹ کر رہا ہوں جو میں ایک صوبائی حکومت کے کانٹیکس سے آپ کو بتاؤں کہ نوے فیصد سے لے کے تیرانوے چورانوے فیصد تک حکومت جو ٹرانسفر کرتی ہے وہ صوبائی حکومت کے اخراجات اس سے پورے ہوتے ہیں اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی پرابلم ہوگی تو ملک میں ایک بہت بے چینی کی صورتحال ہو جائے گی تو یہ آئی ایم ایف کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے پھر اس سے بڑی چیز ایک طرف تو آئی ایم ایف بار بار کہہ دیتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہمارا احساس پروگرام تھا ہم نے جو ہے غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے کیونکہ ہمارا پروگرام بہت سخت ہوتا ہے اس سے مہنگائی ہوتی ہے تو وہ رکھا ہے چار سو ارب روپے کا اب نئے پروگرام میں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ چار سو ارب وفاق خرچ کرنا بند کر دے اور صوبائی حکومتیں یہ کون آپ تیہ کرنے والے ہوتے ہیں تو اب آئی ایم ایف یہ جو ایک پہلے جو بتاتا تھا کہ غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے وہ گورمنٹس کو پش کر رہا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبے لے لیں پھر اس کے بعد بڑے شوق سے فیتے کاٹتے تھے شباز شریف صاحب احسان اقبال صاحب ہم نے اتنی ڈیولپمنٹ کیے پہلی بات تو یہ کہ کبھی کوئی ان سے سوال کریں یہ ان سے پلاننگ کمیشن سے احسان اقبال صاحب سے جتنی آپ نے سکیم اور پروڈیکٹس کی ہیں اگر آج سے شروع کریں تو کتنے سال تک ختم ہوں گے وہ اس وقت جو میری اطلاع ہے جو میں جب تھا وزارت خزانہ میں تو پاکستان کے سن دو ہزار دو اور دو ہزار تین میں جو پروڈیکٹ انانونس کیے تھے حکومتوں نے وہ بھی مکمل نہیں ہوئے تو ہم ہر بجٹ میں آتے ہیں ایسے فضول پروگرام اعلان کرتے ہیں عوام دوست یہ وہ تو اب آئی ایم ایف ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وفاقی جو پی ایس ڈی پی ہے وہ ختم کر دیں اور جس صوبے میں جو پی ایس ڈی پی وفاقی ہو رہی ہے وہ صوبہ والا اس کو لے لے اب صوبے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے لے سکتے ہیں وفاقی پروڈیکٹ آپ نے اعلان کی ہے آپ جانے آپ کا کام جانے ہم کیسے لے سکتے ہیں تو کہنے کے مطلب یہ کہ یہ ایک نئی چیز ہے فیڈل فیڈل پھر ہم نے اخبارات دھرو سنا یہ چیز جو کافی کنسرننگ ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کی گورنمنٹ نے کوئی وہ کیے کہ جو ان کی آئی پی پیس کی پیمنٹ ہے وہ اس سال جو ہیں نہیں مزید کریں گے ہر تالیس عرب کے بعد تو ایک یہ پاک چائنہ جو ریلیشنشپ کاروبار کا ہے یہ اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں آئی ایم ایف کی کوئی ایسی کنڈیشن تو نہیں نہیں پروگرام میں آ رہی ٹھیک ہے اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس میں ہے پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر نہیں چل سکتا لیکن اگر ہمیں فوری دور پر پروگرام لینا ہے اور آنکھیں بند کر کے اگر ہم نے اس طرح کے چیز پر سائن کر دی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں پچھلے پانچ سال میں بھی آپ نے دیکھا تین حکومتیں آئی ہیں جو سائن کر جاتا ہے وہ پھر اس کو بھکتنا پڑتا ہے آنے والی حکومتوں کو بھی تو یہ ایک ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائنگ ابھی چند دن پہلے اعلان ہوا تھا اور ایک دم پھر اس کے بعد آیا کہ اس کو بھی شلف کیا جا رہا ہے اب وہ اس پہ بھی ایک پریشر آ رہا ہے ساتھ ساتھ پھر ابھی ہمارا گردشی کرزہ ہے حکومت نے ایک پلین بنایا تھا کہ گردشی کرزہ ہم ادا کر دیں آئی ایم ایف نے اس کو کہا کہ نہیں آپ اس طرح نہیں ادا کریں دوسری طرف رپورٹ میں لکھتی ہے کہ آپ یہ گردشی کرزہ آپ کا ہے آپ کی معیشت خراب ہو رہی ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ اس میں امپورٹنٹ بہت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو نیا آئی ایم ایف پروگرام ہے یہ ایک بہت کرٹیکل پروگرام ہے میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی بولا تھا یہ عام پروگرامز کی طرح نہیں ہوگا یہ پروگرام پورے پاکستان کو انوالز جب تک نہیں کیا جائے گا ایک جو کیا کہتے ہیں فائنائنس منسٹر ابھی آئے ہیں وہ جا کے خود ڈیسائٹ کر کے اگر آگئے اس میں سوبے انوالز جیسے میں نے آپ کو چار چیزیں بتائیں نمبر ون کے بی آئی ایس پی جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سوبوں کو منتقل کر دیا جائے اگر یہ سائن کر دیتے ہیں اور سوبے سے اگری نہیں کرتے تو ملک میں ایک بہت بڑا کرائسس آ جاتا ہے این ایف سی پہ اگر کوئی کمیٹمنٹ کر لیتے ہیں این ایف سی میں سٹب ہو جاتے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کے سٹارٹ کرنے سے پہلے گورمنٹ جو ہے ویسے تو منڈیٹڈ نہیں ہے ایک نیشنل لیول کنسلٹیشن چاہیے ہوں گی جو ڈیسیشنز وہ سوبوں سے ریلیٹڈ لینے جائیں گے پھر مہنگائی کے طوفان اس میں جیسے میں نے کہا سو رپے لیٹر اگر پیٹرولیم لے بھی دنیا میں کئی مثال نہیں ملتی اس کے علاوہ اٹھارہ فیصد سیل سیکس لگانے کی بھی بات کر رہے ہیں پیٹرول میں تو کہاں لے کے جائیں گے سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر بند ہو چکی بھی ہے بجلی کی قیمتیں یہاں سے پھر بڑھانے کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگا اور گیس کی قیمتوں کے بعد انہوں نے خات کی قیمتوں میں گیس کی قیمتوں سے جن جن انڈسٹریز کو سنت کو فائدہ ہو رہا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں سارے واپس لے لو ایک تو انہوں نے کہا کہ خات والوں کو جو گیس سستی مل رہی ہے وہ واپس لے لیں دوسری چیز جو بڑے بڑے کارخانے تھے جن کو کیپٹیف پاور مل رہی دی کیپٹیف پاور یہ ہوتی ہے کہ کارخانے اپنی خود بجلی پیدا کریں ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے آپ وہ گیس یا جو ان کو دے رہے ہیں واپس لے لیں اور جو ہے وابڈا یا کے الیکٹرک ان کو بجلی دیں ایک تو یہ بجلی آتی کب ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے کارخانوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی تو یہ جو ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نئے آئی ایم ایف پروگرام ہے ہم اس کے بالکل حامی ہوں گے عمران خان صاحب جب دوہزار اٹھارہ میں آئے تھے تو اسی طریقے کا جو ہے فرمائشات تھی تو عمران خان صاحب نے باہر سے جا کے دس سرب ڈالر اکٹھے کیا تھے خان صاحب نے اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو نرم کیا تھا تو میں اس پلیٹ فارم سے درخواست کروں گا ایک تو ان کے پاس کپیسٹی نہیں ہے آپ نے کل ہی دیکھ لیا کیا تماشے ہوئے وزیر آزم صاحب نے ایک ایمپورٹٹ کہہ لیں وزیر خزانہ لائے جو لوگ کہتے ہیں ایمپورٹٹٹ میں تو کہتا ہوں ایک پروفیشنل آدمی ہائیلی انٹیگریٹی والے آدمی ہے ان کو لے کر آئے دکھانے کے لیے پھر ایک دم پتہ لگا کہ وہ جو ای سی سی جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ فانیس منسٹر کرتا ہے ڈیل اس کا نام نکال دیا اس کی چیرمنشپ سے اور وزیر آزم صاحب خود آگئے اس پہ پھر ایک دم بیک لائش آتا ہے تو وزیر آزم صاحب واپس ہڑ گئے اپنا نام نہ صرف نام نکالا چیرمنشپ سے کمیٹی سے نکل گئے اور اس میں جو ہے ایک اور سابق ہمارے وزیر خزانہ تھے عصاق ڈار صاحب ان کا نام بھی بیک ڈور سے واپس کسی طریقے سے آئیں اگر اورنزیف صاحب ایک دم تنگ آجائے تو عصاق ڈار صاحب کو واپس لیں پانچوی دفعہ ان کا نام بھی ڈال دیا تھا اب ان کا بھی فورن منسٹر کا ای سی سی میں کیا کام ہے اب مجھے بتائیں وہی انہوں نے کام شروع کر دی ہے جو اس طرح پہلے کرتے تھے پھر کہیں سے پریشر آیا کیا ہوا لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے پریشر نہیں مطلب ایک ہی جگہ سے آرڈر آئے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنے نام نکالے لیکن کیا عزت رہی اب یہ آپ کا فنانس منسٹر کیا بات کرے گا کس ایتھورٹی سے کرے گا پھر پرائیوٹائزیشن کی جو ہے کمیٹی کا ہیڈ فورن منسٹر بنا دیا مطلب آپ کچن کیبنٹ فیملی سے باہر نکل ہی نہیں رہے اس وقت ملک اتنے بڑے کرائیسس میں چل رہا ہے اور آپ جو ہیں انہی کاموں پہ لگے ہوئے تو یہ ساری صورتحال تھی ہم نے کہا آپ کو بریف کر دیں آنے والے دنوں میں مہنگائی کا طفان آنے والا ہے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو صوبوں پہ منتقل ہو جائیں گے آیا صوبے اس کے لئے تیار ہیں اس کے لئے میں یہ کہتا ہوں کہ بلکل ایک ورکنگ ریلیشنشپ بنائے پارٹنرشپ بنائے لیکن پہلے کنسنسس کریئٹ کریں کنسنسس کریئٹ کرنے سے پہلے ایسا نہ کریں کہ آپ جو ہے سائن کر کر آ جائیں اور بعد میں جو ہے ملک میں لڑائی ہوتی رہی اور ایک بہت بڑا پرابلم آ جائے تو یہ جو تھی بریف تھی اس کے علاوہ ولی صاحب آپ کو جائٹ کرنا چاہیں تو پلیز کریں ولی صاحب جی جو اہم ترین اس میں بات ہے جس طرح مزمیل صاحب نے آپ کو بدایا کہ بہت سے نئے ٹیکسز کی آمد آمد ہے پٹرولیم لیوی جو ہے اس میں سات روپے سے اس کو سو روپے پہ لے جانے کی جو ہے بات ہو رہی ہے اور صدیوں پرانا ایک اصول جو وضع ہے تمام جمہوری نظام جو ہیں ان میں وہ یہ ہے there can be no taxation without representation اور کیا representation کی حامل یہ گورمنٹ ہے یہ form 47 کی پیداوار جو گورمنٹ ہے یہ نمائندہ گورمنٹ ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس ایک جمہوری اور اخلاقی جواز ہو کہ وہ taxation کے اقدامات جو ہیں اور taxation کا نفاظ جو ہے اپنی عوام پر کر سکے اس لیے اور یہ بھی حیرت اور تاجب کی بات ہے کہ ہمارے میں خود احتسابی کا جو فقدان ہے کہ بارہ عام انتخاب اگر ابھی تک ہو چکے ہوئے ہیں اور ان میں سے کہتے ہیں کہ سوائے پہلے والے جو نسبتاً آزاد تھا باقی سب میں دھاندلی ہوئی ہے تو کبھی کسی election commission کو سزا ہوئی ہے کبھی کسی نگران حکومت کو سزا ہوئی ہے احتساب کا خوف اور قانون کا ڈر ہی نہیں ہے اگر تو پھر کیا ہوگا پھر بار والے ہی ہمیں آئینہ دکھائیں گے یہ بار والے ہی کہہ رہے ہیں ہم کو امریکی کانگریس ہم کو کہہ رہی ہے یورپی یونین کی رپورٹ جو آئی ہے جس کو پوشیدہ رکھا جا رہا ہے وہ بتا رہی ہے کہ کس قسم کے نقص پائے جا رہے ہیں ہماری جمہوریت کے اندر اور جمہوری نظام کو کس طرح سے ڈسٹارٹ اور مسخ جو ہے وہ کیا گیا ہے اسی لئے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایک مفاد عامہ کی یا پبلک امپورٹنس کی ڈاکیمنٹ ہے جو یورپی یونین نے رپورٹ تیار کی ہے ان کے اوبزرورز کو ہماری حکومت نے ہماری الیکشن کمیشن نے دعوت دی تھی تو دکھائیں انہوں نے کیا کہایا کہ کیا بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ پول سے پہلے آٹھ فروری سے پہلے آٹھ فروری کے دن اور آٹھ فروری کے بعد جو ہے یہ کیا ہوتا رہا ہے اس لئے ہمیں ضرورت ہے اپنی خود احتسابی کی جس طرح مضامل صاحب نے کہا کہ کنسنسس بیلڈ کرنا ہے کنسنسس بیلڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو کھلی واردات آٹھ فروری کے بعد رات کے پانچ چھ بجے آٹھ بجے نو بجے کے بعد سے اب تک ہوتی آ رہی ہے اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈبل سٹیمپنگ کر کر کے حلقوں کے نتائج بدلیں اس کو واپس کرنے کی ضرورت ہے اعتماد بیلڈ کرنا ہے اس پارٹی کے اندر جس نے پاکستان بھر میں سرکاری نتائج کے مطابق سب سے زیادہ ووٹ حاصل کی ہیں چونتیس فیصد ووٹ ایک طرف اور باقی بارہ جماعتوں کے اتنے ووٹ ہیں اس پارٹی کو اس کا جائز مقام اس کے بارے میں کوئی پالیسی بدلتی بھی نظر نہیں آ رہی ابھی تک ظلم و ستم اور ریاستی جبر کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں پر امن اجتماع کرنے کا بات ہوتی ہے ہماری طرف سے تو اس کی اجازت نہیں ملتی اس لیے ہوش کے نہ خن لیں بجائے اس کے کہ باہر کے کوئی لوگ ہم کو جمہوریت کے آداب سکھانا یا جمہوریت کی اقدار کیا ہے ہمیں خود ان جمہوری اقدار کو اپنانا جو ہے ضروری ہے اسی کی نتیجے میں ہم معاشی طور پر اپنے آپ کو اس بھور سے نکال سکتے ہیں جس کی نشان دہی ابھی آپ کو مضامل صاحب نے کی ہے بہت شکریہ شکریہ کوئی سوالات اگر ہیں جو نراز ہیں ہم سے ان سے شروع کرتے ہیں آئیے دو سوال پرنا آپ نے گیس کے ترامنے کرافک ہاتھ کمپنی کو گیس نہیں کرے گی شاہبانشلی کے آپ نے پہلے کرافک ہاتھ کہ آپ گیس کمپنی کو جنگیٹر جائے رائرہ کی سامن کو اس قیمت میں ریکیت کراف کریں گے دوچھا یہ کہ ایسا یہ اجسی کے ایسی کے حاصل میں دیکھیں جی سب سے پہلے تو شباز شریف کے ریلیف سے اللہ بچائے ٹھیک ہے نا وہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پنجاب میں تصویر والا تھیلہ گھوم رہے اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے تصویر کچھو پھر تھیلہ لو اگر خدا نہ خاصتہ دیریک کسان کو خات پچانے والی بات ہوگی تو پہلے تو خات کے اوپر سونا یوری ہے جو بھی نام ہوتے اس کی جگہ ایک تصویر لگی ہوگی ٹھیک ہے نا اور پھر کہیں گے تصویر کچھو اور کسان جو ہے خات سے بھی محروم ہو جائے گا تو یہ خدا نہ خاصتہ ایسی اگر چیز کرنے گئے تو یہ تو بہت بڑی جسے کہ چور بزاری اور دکان کھل جائے گی اس کے لیے بھی اس کا مطلب بھی جو ہے اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے انویسمنٹ فیسلیٹیشن کمیٹی ٹھیک ہے نا کہ ملک میں انویسمنٹ لے کر رہا ہے سرمایہ کاری لے کر رہا ہے لیکن ایس آئی ایف سی نے جو پچھلے دور میں جو کیر ٹیکر میں ایک اچھی چیز یہ کی تھی کہ ملک میں جو ہے جو سمگلنگ ہو رہی تھی جو معاشی بے ذابطگی جاتی اس پہ کنٹرول گیا ڈالر کو کنٹرول گیا جس کا سو فیصد کریڈٹ جاتا ہے لیکن ابھی تک سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری یہ بھی نہیں ہے کہ رات و رات آ جاتی یہ ٹیکس ٹائم لیکن ایک غلط ایکسپیکٹیشن کریئٹ کی گئی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کہ پچھس ارب ڈالر کہاں سے آ رہے ہیں پچھس کہاں سے آ رہے ہیں یہ چیزیں نیگیٹیو ہوتی ہیں تو ابھی تک وہ مٹیریلائزیشن کہ ملک میں کام کیسے کرتا ہے اس سسٹم ای سی سی ایکنومک کمیٹی جو ہوتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے جس کی توسیق کیبنٹ کرتی ہے اور ملک میں وہ رائی جو یاد ہے کانون اور اگر فنینس بل سے پاس کرانا ہو تو اسیمبلی میں جاتی ہے تو اس اگر آپ اس میں دیکھیں پیرامنٹ میں دیکھیں تو کہیں پہ ایس آئی ایف سی نظر نہیں آ رہی لیکن آج ہم نے دیکھا بلکہ کے ٹیکر گرمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ ای سی سی کیبنٹ پھر ایس آئی ایف سی اس طرح کر کے فیصلہ ہو رہا تھا اب کیونکہ گرمنٹ آ چکی ہویا افیشلی تو یہ اس طریقے سے اس کو یا تو امنڈمنٹ کرانی پڑے گی جس میں پیپلز پارٹی رائٹ ہے اور یہ چیز ہم نے جو ہے عالمی مالیاتی ادارے سے بھی سنی ہے کہ ایس آئی ایف سی کی جو انڈورسمنٹ ہے وہ جو ہے وہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے امپورٹنس ہے کیبنٹ اور اسیمبلی کی تو اس کو جو ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ٹو تھرڈ جو مجورٹی ہے اس سے کوئی قانون سازی کر لیں گے تو بہتر ہے ورنہ یہ ایک ایشو رہے گا کریٹ رہے گا ایشو کریٹ ہوتا رہے گا لیکن ہیونگ سیڈ دس ایس آئی ایف سی نے ریڈ ٹیپیزم ختم کی ہے ایسا ایف سی جو ہے فیصلے جلدی کروا لیتی ہے یہ چیزیں ہوئی ہیں لیکن ابھی اس کو کونسٹیوشنلی کور نہیں آسے دیکھیں جی سب سے پہلے تو جو نچکاری کے وزیر ہیں علیم خان صاحب وہ جو نچکاری کی کمیٹی تھی اس کے چیئرمنشپ تو فورن منسٹر کو دے دی گئی پھر ابھی جو ہے نچکاری تو ہوئی نہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں تنخواہیں نہیں لوں گا تنخواہ نہیں لوں گا تو ان کو یارہ ہزار کنال کوئی ان کی ہاؤزنگ سوسائٹی کا رودہ والا جو ہے اس کا کوئی سینکشن ہوا ہے تو اب نچکاری پہ تو ان کا کوئی ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں سنا ہم نے کہ کیا نچکاری انہوں نے کرنی ہے کیا کیا ان کے پلانز ہیں نہ ان کی کوئی پریس کانفرنس سنی وہ جو ہے شباز شریف صاحب ہی کر رہے ہوتے ہیں عساق ڈار صاحب نے لے لی تو اب وہ نام کے بنائے گئے ہیں نام اور کام انڈیا میں جو ہے انڈیا نے کو جو ہے ٹاٹا نے واپس لیا اس نے ایک سال میں نچکاری کے فوراں بعد پانسو جہاز کو آرڈن دیا تو اس وقت پی آئی اے کے پاس جو ہے نا آپ جہاز گل لیں کتنے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نچکاری صرف ایسا سودہ لکھوانے والی ہوگی یا بقاعدہ جس طرح سے انڈیا میں یا کہیں ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اتنے وہ جہاز لائیں گے دوسرا ائر پورٹو کی بات ہو رہی ہے ائر پورٹو سے بھی کوئی اتنی وہ آؤٹسورسنگ کی بات ہو رہی اس کی نچکاری کی بات نہیں ہو رہی آئی اے ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ جتنی بھی ایس اوئیز ہیں اس کو آپ ری فارم کریں اور ڈسکوز کی بات کریں تو پاکستان بیچے گا کیا اس وقت میرے پاس مجھے کوئی چیز بیچنے کے لئے نظر ہی نہیں آری خاص جس سے اب ایجپٹ نے پورا شہر بیچا 35 ارب ڈالر کا آئی اے کو انہوں میں کہ کیا چیز جو ہے کریئٹ ہوتی ہے یا کیا ٹارگٹس ہیں جو پچھلے سال ہم نے سنے دے 25 ارب 30 ارب پتنی ان میں سے تو اس کا ایک فیصد بھی نہیں آسکا یہ تو دس سال سے سارے بولنے دیکھیں بات یہ کہ یہ جو پروگرام جو ہے اس کی جو وہ خد و خال دیتے ہیں اور جو وہ شرائط رکھتے ہیں اس کو جو ہے ہمیں کیونکہ ہمیں فائنینشل امرجنسی تو ہے اس کی چکر میں کہ ہم یہ نہ ہو کہ ساری چیزیں ہاں کر دیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے گلے کا ہار بن جائے تو جیسے میں نے آپ کو بتائی چھ سات چیزیں اس دفعہ یہ فسکل پروگرام آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیٹ ری سٹرکچرنگ کی بھی بات کر لیں کیونکہ پاکستان کے جو کرزیں ہیں آمدینی سے بہت زیادہ ہیں اگر ٹیکس کا اگر ٹیکس یا تو دو طریقے ہیں یا ڈیٹ ری سٹرکچرنگ ہو جائے گی یا ملک میں اتنا وہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں کہ وہ ٹیکس لگا دیں تاکہ جو ہے حکومت اپنے کرزیں بھی دے دیں سوبوں کو بھی پیسہ دے دیں اگر وہ ٹیکس لگنے جاتے ہیں تو کس پہ آئے گا وہ میرے آپ پہ عوام پہ آئے گا یہ ہو گیا کبھی ہم نے آئی ایم ایف پہ بولے کہ آپ نے یہ غلط ہمیں جو ہے پالیسی بتائی تھی جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہوگی یہ ہوگی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج سے پہلے تک جتنے پروگرام تھے آئی ایم ایف کہتی رہی کہ جی بجلی کے ریٹ بڑھا دے گیس کے ریٹ بڑھا دے گردشی کرزیں کم ہو جائے گے اب آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ کو لاسز کٹ کرنے پڑیں گے اپنی کاؤس کو نیچے لانا پڑے گا ورنہ یہ گردشی کرزیں ختم نہیں ہوں گے اس کی چکر میں سولہ روپے سے ساٹھ روپے بجلی چلی گئی وہ جس سے ہمارے کارخانے تباہ ہو گئے سنت تباہ ہو گئی یہ ساری چیزیں ہو گئی دوسری چیز آئی ایم ایف کہتی ہے ریل سٹیٹ پر ٹیکس لگایا اب میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ نون فائلر اس وقت اگر زمین خریدتا ہے ریل سٹیٹ خریدتا ہے تو تئیس فیصد اس کو ٹیکس دینا پڑے گا تئیس فیصد جس کی وجہ سے کے پی جیسے صوبے میں دو سال سے کوئی پروپرٹی ٹرانسور آفیشل ہوئی نہیں رہی لوگ سٹام پیپر پر سٹام پر لگائی جا رہے ہیں تو ادھر آئی ایم ایف نے ٹیکس بڑھوا دیا کہ جی حکومت کو آمدن نہیں ہوگی اب وفاقی حکومت کو بھی لاؤس ہو رہا ہے صوبائی حکومت کو بھی لاؤس ہو رہا ہے تو آئی ایم ایف سے آنکھوں میں آنکھیں دال کے ان سے ڈیبیٹ کرنی ہوگی بجائے آپ ان کی ڈکٹیشن لے لیں اور اس ڈکٹیشن پر وہ کر دیں اور پھر آپ کا ملک جو ہے الٹا اور چوک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت ایک ایمپورٹنٹ بات ہی جو میں رب صاحب آپ بھی سنیں آپ کو مزہ آئے گئے بات سن کے کہ آئی ایم ایف نے دنیا میں سب سے زیادہ پروگرام ہیٹی کو دیا ہے تیس پروگرام اور پاکستان نے چوبیس پروگرام لیا ہے پروگرامز کے اعتبار سے دنیا کا پانچوے نمبر میں پاکستان ملک آتا ہے آئی ایم ایف پروگرام لینے پہ اب وہ ایک الگ بحث ہے ہم نے کتنے مکمل کیے کتنے نامکمل کیے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آئی ایم ایف کی بھی پاکستان کے معاشی معاملات میں وہ بھی ٹریننگ لے رہے ٹھیک ہے نا پاکستان پہ اور وہ پھر سیکھتا ہے پھر وہ نئی چیز لاتا ہے وہ کرتا ہے تو یہ چیز ہمائے مقامی طور پہ ان کو جو ہے ہیلپ کرنی پڑے گی اور ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی پروپر ڈسکیشن کریں پروفیشنلی ڈسکیشن کریں اور پھر اس کے بعد کنسنسس کریٹ کریں اور پھر اگلے پروگرام کو لے کے جائیں انشاءاللہ تعالی پاکستان بہت فائدے میں رہ گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کنسنسس کون کرے گا جو منڈیٹڈ گورمنٹ تھی جو جیتے تھی وہ کرواتے تو زیادہ اچھا تھا اب یہ کنسنسس ہی نہیں بلڈ ہوگا تو یہ بھی ایک پرابلم ہے پہلے تو پی ڈی ایم اپنے اندر کنسنسس کریٹ کر لے نا ان کے بھی ایشوز ہیں دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان میں آپ جو بھی سرمایہ کاری ابھی جیسے ابھی ہم ایس آئی ایف سی کی بھی بات کر رہے ہیں اب ہم سعودی انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں ہم پاکستان میں اس وقت آئیں گے جب آپ ہمیں ٹیکس فری کر دیں گے تو یہ اشرافی ہے تو پاکستان میں جو بھی کوئی سنت لگانے آتا ہے وہ چاہے مقامی ہو چاہے باہر والا ابھی جیسے آج کل ریفائنری پالیسی آ رہی ہے ریفائنری والے کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے آپ ہمیں ٹیکس کے سارے اگزمشنز دے دیں پھر ہم ریفائنری لگائیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ کیپیٹل کو اٹریک کرنے کے لیے آپ کو انسینٹیو دینا پڑتا ہے لیکن اس کو آپ ایک ٹائم میں ختم کریں نا تین سال دو سال پانچ سال دس سال ابھی جیسے سی پیک کے ہمارے پاور پروجیکٹس ہیں یہ جب تک رہیں گے ان پر ٹیکس فری ہیں یہ تو ہماری غلطی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا ہم جلبازی میں یا دکھانے کے لیے کہ یہ سرمایہ کاری لا رہے ہیں جیسے سی پیک میں ہم نے پاور پلانٹس دے کر آئے آج وہ جو ہے اس میں ہمیں بائیس سو ارب روپے جو ہے صرف کپیسٹی پیمنٹ ادا کرنی پڑتی ہے تو ہمارا جو نیگوشیٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ بڑا خراب ہے اس میں میں بات کلوز کروں گا ایک بات کر کے ایجپ نے ابھی پینتیس ارب ڈالر کا جو لینڈ بیچا یو اے ای کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ سرمایہ کاری اس کے اوپر کریں گے اور اس کے جتنا بھی شیئر ہوگا پروفٹ کا پینتیس پرسنٹ کو ایجپ کو اس میں بھی شیئر پروفٹ بھی دیں گے تو ہمیں اپنے ایگریمنٹس اچھے کرنے چاہیے ہمیں جلبازی میں اجلت میں ہم ایگریمنٹس کر دیتے ہیں پھر وہی اشرافیہ اس کا فائدہ لیتی ہے کوٹ میں جاتی ہے آپ پہ کیس کرتی ہے اب چھوٹی سی مثال میری کی پی کی لے لیں کی پی کے کے آج جو پیٹرول نکلتا ہے بیالیس فیصد پاکستان کا پیٹرول کی پی کے سے جو ہے نکل رہا ہے اس میں یہ تھا مہایدہ کہ جی چالیس ڈالر جو ہے قیمت سے اوپر اگر قیمت جائے گی تو اس کی پروفٹ شیرنگ ہوگی آئل کمپنی حکومت پاکستان اور کے پی کے کی گورمنٹ اب جب وہ دوہزار بارہ کی پالیسی آئی جب پیسے لینے کی باری آئی تو ان پیٹرولیم کمپنیز نے سٹے لے لیا اب وہ سٹے کی ویسے اربعہ روپے حکومت پاکستان کو جو پروفٹ ابھی نوے ڈالر آئل کی پرائس چل رہی ہے چالیس ڈالر میں آئل کمپنییں لے کے جاری یہ سارا منافع آئل کمپنییں رکھ رہی ہیں جس میں پاکستان کی آئل کمپنی ہیں بھی جو بڑی بڑی اس کے نام ہیں تو وہ جو ہے this is called israafi تو ہمیں اپنے ایگریمنٹ اور دوسرا ہمیں جو ہے اپنا جو ہے کوٹ سسٹم اس سے جو ہے صحیح کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تیس پروگرم دیئے نا تیس ہیٹی ہیٹی